بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پروفیسر عابید عمر فرام گریپ انسٹیٹیوٹ ملتان پیٹا ہمارا جو گیس ایکسینج کا جو یونٹ چل رہا تھا آج اس کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ٹریکی ہیں تھوڑے سے وہ جو ہے وہ آج میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لنگز کے اندر ایک مخصوص والیوم جو ہے وہ ایکسٹ کرتے ہیں وہ ون بائی ون اس کا سارا کونسیپ جو ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو والیوم ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ٹوٹل لنگز کیپیسٹی یہ کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے ٹائیڈل والیوم کیا ہوتا ہے ایکسپائی ریٹوی فنکشنل ریزیڈویل والیوم کیا ہوتا ہے فنکشنل اسی طریقے سے ٹائیڈل والیوم فنکشنل ریزیڈویل والیوم ایک ہوتی ہے وائٹل کیپیسٹی یہ کیا چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ریزیڈویل والیوم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ٹوٹل لنگز کپیسٹی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جو دونوں لنگز ہیں دونوں جو لنگز ہیں وہ ٹوٹل کتنی air جو ہے وہ ایک وقت میں ہولڈ کر سکتا ہے تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 لیٹر کپیسٹی ہوتی ہے پانچ لیٹر تک کی جو air ہے وہ یہ ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ نارمل پیسفل بریدنگ کرتے ہیں نارمل وے میں برید کرتے ہو تو اس وقت جو گیس ایکسینج ہوتی ہے وہ جسٹ پوائنٹ فائف لیٹر ہوتی ہے مطلب نارمل بریدنگ کے دوران صرف اور صرف آپ فائف ہنڈر ایمل کی جو air ہوتی ہے وہ اس کو ایکسینج کرتے ہیں باقی جو فور پوائنٹ فائف لیٹر کی جو air ہوتی ہے وہ سٹیل ایئر ہوتی ہے وہ ایکسینج نہیں ہوتی سنگل ٹائم کی بریدنگ میں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں اتنی ہی اور پوائنٹ فائف جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ ایکسینج ہوگی لیکن یہ جو نارمل بریدنگ کے دوران جو سٹیل ایئر بچ جاتی ہے اس کو جو ہے بیٹا وہ آپ فنکشنل ریزوڈل والیوم نام دیتے ہیں اور یہ فور پوائنٹ فائف لیٹر ہوتی ہے اسی طرقے سے جب آپ فورس فل بریدنگ کرتے ہیں سے آپ دیورنگ دی ایکسرسائز جو ہے تقریباً 3.5 لیٹر تک کی air کو جو ہے وہ ایکسینج کر لیتے ہیں یہ میکسیمم کپیسٹی ہوتی ہے ایکسینج کی کہ آپ میکسیمم اتنی air جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسینج کر سکتے ہیں یہ فورس فل بریدنگ میں ہوتا ہے اور یہ دیورنگ ایکسرسائز یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ڈیورنگ ایکسرسائز بھی ڈیورنگ فورسول بریدنگ بھی آپ صرف اور صرف 3.5 لیٹر تک کی ایئر کو ایکشینج کر سکتے ہو اس وقت بھی تقریباً 1.5 لیٹر تک جو ایئر ہوتی ہے وہ سٹیل ہوتی ہے مینی وہ ایکشینج نہیں ہوتی وہ وہاں پر اس ٹائم رہے گی ہاں یہ اگلی دفعہ کی بریدنگ میں اس میں سے کچھ پارٹ ہو جائے گا بٹڈیفنیٹ بات ہے 1.5 لیٹر ایریا پھر بھی وہ ایکشینج سے محروم رہے گا تو یہ جو والیوم ہوتا ہے اس کو جو ہے بیٹا وہ آپ ریجڈول والیوم کا جو ہے وہ نام دیتے ہو چلے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ساری ویلیوز آپ کی بک کے اندر گیون ہے بٹ یہ پروپر ٹرم جو ہے وہ گیون نہیں ہے تو یہ پروپر ٹرم آپ جب تک آپ انڈرسینڈ نہیں کرو گے تب تک آپ کو یہ بات جو ہے وہ ایکچول میں سمجھ نہیں آئے گی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کچھ ریسپریٹری ڈیزیزیز جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں گیون ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی ڈیزیز جو گیون ہے وہ ہے لنگز کینسر آپ جانتے ہیں آپ نے پارٹ ٹو میں پڑھا تھا کہ کینسر جو ہے یہ انکنٹرول سیل ڈویئن کو کہا جاتا ہے اس میں جو سیل ڈویئن کا جو میکنیزم ہوتا ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے اور انکنٹرول ویمس جو ہے وہ سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیومر بن جاتا ہے ٹیومر فارمیشن ہوتی ہے اب ٹیومر فارمیشن ہوتی ہے اچھا اب یہ جو ٹیومر بنتا ہے نا بیسکلی جو کینسر والا ٹیومر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ملگنین ٹیومر اس ٹیومر میں ایک پراپٹی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے میٹا سٹیسیس میٹا سٹیسیس کیا ہوتی ہے بیٹا میٹا سٹیسیس یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر کا اپنے اوریجن سے بریک ہونا اور ڈیویلپ ہو جانا ڈیویلپ ٹو ادر سائیڈ کہ ٹیومر جو ہے وہ اپنے اوریجن سے بریک ہو اور وایا بلڈ وہ ٹریول کرے اور دوسرے کسی دوسرے ایریے میں جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی دوسرا ٹیومر ڈیویلپ کر لے تو اس پراپٹی کو میٹا سٹیسیس کہا جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف ملگنٹ ٹیومر میں پائی جاتی ہے کینسر کے حوالے سے لنگس کینسر کے حوالے سے بات کروں گا کہ زیادہ تر سموکرز کو یہ ایش ہوئے جو سموکنگ کرتے ہیں کیوں سموکنگ میں یہ زیادہ پرابلم ہے کیونکہ جو ٹبیکو ہوتا ہے اس کی اندر جو ہے بیٹا وہ کارسینوجینکس ہوتے ہیں اس کی اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر پڑیوز کرتے ہیں 90% 90% جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ کرنے والوں میں 90% جو کینسر ہے وہ اسی سموکنگ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے 90% اور نان سموکرز کی نسبتاً سموکنگ کرنے والے میں جو ہے بیٹا وہ 10% جو ہے وہ مور چانس ہوتا ہے کینسر پڑیوز کرنے یہ بک کی ریڈنگ ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم نیکس موک کریں گے نیکس جو ٹاپک ہاں ہمارا جو ہے بیٹا ہے وہ ہے ایمفیسیما یہ جو بیماری ہے نا اس کو ڈی جنریٹیو ڈیزیز کہا جاتا ہے ڈی جنریٹیو ڈیزیز کیوں کیونکہ جو ایلویولائی ہوتے ہیں آپ جانتا ہوں کہ ایلویولائی سنگل میمبرینس ہوتے ہیں سنگل سیل میمبرین کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں ایک ہی سیل کی میمبرین ہوتی ہے جب مسلسل سموک اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو مسلسل سموک جب اس کے ساتھ ٹکرائے گی یہ بھی زیادہ تر پرابلم سموکرز کو ہوتا ہے مسلسل جب سموک یہ سنگل سیل آپ جانتا ہے سنگل سیل لیئر ہے ویک ہے جب وہ سلسل سموک اس کے ساتھ سٹرائک کرے گی تو یہ دے با دے ویک ہوتی جائے گی جب سموکر جو ہے وہ ڈیپ بریدنگ لے گا ایکسرسائز کرے گا جب وہ فورس فول بریدنگ کرے گا تو فورس فول بریدنگ کو یہ ویڈسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ الولائے برسٹ کر جائے گی الولائے کے برسٹ کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹوٹل سرفس ایریا ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو شارڈنس آف بریدنگ کا جو پرابلم ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس پرابلم کو جو ہے بیٹا وہ ایمفیسیما جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے بعد تھرڈ جو ڈیزیز ہے جو لاسٹ ہے بیٹا وہ ہے ٹیبر کلوسیس ٹی بی کی بیماری بیٹا جیسے میں نے کہا کہ ایمفیسیما ایک ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے اسی طریقے سے جو ٹی بی ہوتی ہے یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اب یہ انفیکشن سے پھیلتی ہے بقادہ بکٹیریہ ہے اس کا دیٹ بکٹیریہ اس کا مائکو بکٹیریم ٹیبر کلوسیس بکٹیریہ کا نام ہے اچھا پھر یہ پور لوگوں کو ہوتی ہے پور پپل کو ہوتی ہے اب یہ کوششن ریز ہوتا ہے کہ یہ پور کوئی کیوں ہوتی ہے کہ صرف ان کے پاس پیسے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پور لوگ ہوتے ہیں ان میں awareness کی کمی ہوتی ہے lack of education ہوتی ہے lack of education کی وجہ سے ان میں awareness کی کمی ہوتی ہے awareness نہ ہونے کی وجہ سے وہ less hygienic ہوتے ہیں وہ hygienicity کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ ان کے گھر گندے ہوتے ہیں محلہ گندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو mycobacterium tuberculosis ہے یہ ان areas میں جو ہے انس کی growth بڑھ جاتی ہے تو یہ infection یہ جو ہے بیٹا وہ less hygienic food کھاتے ہیں less hygienic area کے اندر رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس bacteria کے وہاں پر multiply اور growth ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے infection ہونے کے چانسز بھی وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں تو that's why جو ہے یہ problem زیادہ تر پور لوگوں میں جو ہے وہ دیکھا گیا hygienicity اگر پور لوگ بھی improve کر لیں تو یہ problem ان میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھے یہ contagious disease ہے contagious mean یہ disease جلدی سے جو ہے بڑی تیزی سے ایک سے دوسرے person میں transfer ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے بیٹا last point میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے respiratory distress syndrome یہ کیا ہوتا ہے بیٹا وہ بیبیز جن کی برث 7 month میں ہو جاتی ہے برث جو ہے وہ 7 month میں ہو جاتی ہے جن کا gestational period آپ جانتاو کہ gestational period ہوتا ہے normal وہ 9 month ہوتا ہے لیکن وہ 9 month کے بجائے وہ 7 month میں جو ہے وہ جو ہے بیٹا اگر برث ہو جاتی ہے تو ایسے بیبیز کے اندر جو ہے یہ problem ہونے کا chance ہوتا ہے اب basically ہمارے جو alveol ai ہوتے نا وہ ایک surfactant پیدا کرتے ہیں جو کہ ایک lipoprotein کا ایک mixture ہوتا ہے یہ surfactant ہمارے lungs کی surface tension کو control کرتے ہیں یہ بیٹا enough produce نہیں ہوتا جس کی وجہ سے surface tension جو ہے وہ ہمارے lungs کی کم ہو جاتی ہے اور وہ properly جو ہے وہ contract اور expand نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے یہ جو 7 ماہ میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو breathing issues ہوتے ہیں تو اس time کے لیے اس کو انکو بیٹر میں رکھا جاتا ہے اور artificial ventilation جو ہے بیٹا وہ اس کو provide کی جاتی ہے until کہ اس کے جو alveol ai ہیں وہ enough surfactant جو ہے وہ produce کرنا شروع کر دیں اور اس کے lungs کی جو surface tension ہے وہ normal ہو جائے اور وہ normal air کو جو ہے وہ breathe کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس problem کو جو ہے وہ respiratory distress syndrome جو ہے وہ کہا جاتا ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کی konfusion ہو تو آپ اپنا سوال ضرور پوچھئے گا thank you اللہ حافظ